السلام علیکم عبدالکریم ٹی وی میں خوش شام دید دیئر ویورز آج میں آپ لوگ کے پاس لیٹس نیو اپ ڈیٹ لے کر رہے ہوں سرکاری ملازمین کی حوالے سے سرکاری ملازمین کی حوالے سے ایک بری خبر ہے خاص طور پر جو کنٹریکٹ پر ورک کر رہے ہیں یا ڈیلی ویجز کی بنیاد پر اس حوالے سے ایک لیٹس نیو اپ ڈیٹ آئی ہے نوٹیفکیشن آیا ہے جس کی کمپلیٹ ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا انفارمیشن شیئر کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر چینل پر فرس ٹائم ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ ایڈوکیشن کی حوالے سے اور سرکاری ملازمین کی حوالے سے جتنا بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹس ہوتی ہے اس کی انفارمیشن میں اپنے اس چینل پر دیتا رہتا ہوں تو یہاں پہ یہ نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں یہ نوٹیفکیشن بائیس نومبر دوہزار اکیس کو ایشو کیا گیا ہے اس نوٹیفکیشن کا جو مین سبجیکٹ ہے وہ کچھ اس طرح سے کنٹریکٹ اور ڈیلی ویجز ملازمین کو پرمانت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ وابڈا کی طرف سے نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے وابڈا کی طرف سے یہی نوٹیس نوٹیفکیشن میں یہی کہا گیا کہ جتنا بھی کنٹریکٹ پر یا ڈیلی ویجز کی بنیاد پر ورک کر کام کر رہے ہیں ان کو مستقل نہیں کیا جائے گا ان کو پرمانت نہیں کیا جائے گا یہاں پہ آپ لوگ اس نوٹیفکیشن کو خود بھی دیکھ سکتے ہیں ملازمین کی بھرتی پر بھی اور ملازمین کی جو بھرتی ہے وہ بھی نہیں کی جائے گی کچھ عرصے کے لیے بھرتی پر بھی بہن لگا دیا گیا اور جو کنٹریکٹ اور ڈیلی ویجز کی بنیاد پر ورک کر رہے ہیں سرکاری ملازمین وابدہ کے طرح ان کو نا پرمانت نہیں کیا جائے گا ایک لئے ٹیسٹ اپ ڈیٹس تھی جس کی کمپلیٹ ڈیٹیل اور انفارمیشن میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی سے لائک کر دیں اللہ حافظ